بسم اللہ الرحمن الرحیم First of all I thank you Allah who gave me tongue to speak hand to work, feet to work and especially who gave me mind to think Dear friends میں ہوں محمد کامران امجد اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کیٹو لرن میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو کا آغاز میں دو کہانیوں سے کروں گا میں آپ کے ساتھ دو کہانیاں شیئر کروں گا اور اگر ان دو کہانیوں کے پیچھے چھپے مقصد آپ کو سمجھ آ گیا تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور شاید یہی میرے لیے کامیابی ہے اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مقصد آپ کی زندگی کا بھی مقصد بن سکتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہی چیز کہوں گا کہ please do not skip the video and watch till end ایک گاؤں کے اندر دو بچے تھے اور ان کے درمیان بہت گہری دوستی تھی ہر وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے سکول وہ اکٹھے جاتے تھے کھانا کھاتے تھے اکٹھے کھاتے تھے گیم کوئی کھلتے تھے اکٹھے کھلتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ وہ کھلتے کھلتے کہیں دور نکل گئے تھے جنگل کے اندر یہاں پر اور کوئی نہیں تھا صرف وہ دو تھے تو اس دو جو بچے تھے ان کے اندر ایک کی عمر جو تھی چھ سال تھی اور دوسرے کی دس سال تھی اب جو دس سال کا بچہ تھا وہ ایک کوئے کے اندر گر جاتا ہے تو جیسے ہی وہ کوئے کے اندر گرتا ہے تو وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ چختہ چلاتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے اس کو مدد کے لئے کوئی نظر نہیں آتا ہر طرف وہ نظر دڑاتا ہے لیکن دور دور تک اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا پھر اچانک اس کی نظر ایک بالٹی کے اوپر پڑتی ہے اور ایک رسی اس کے ساتھ پڑی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے فوراں بغیر سوچے وہ فوراں اس بالٹی کے ساتھ رسی کو باندھ کر اس کو خونے کے اندر پھینک دیتا ہے اور اپنے اس دوست کو کہتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے پکڑ لو اور وہ اس کو کھچنے کی کوشش کرتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے کوشش کرتا رہتا ہے کرتا کرتا بالاخر وہ اس جو دس سال کا بچہ ہوتا ہے وہ چھ سال کا بچہ اس کو نکالنے میں اس کوئے سے نکالنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اب یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے بات میں کیا ہوتا ہے جو آگے ٹویسٹ ہے وہ یہاں سے ہے کہ جیسے وہ نکلتے بہر تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں دونوں دوست کہ اب ہم جب گھر جائیں گے واپس جائیں گے تو گاؤں والے ہمارے والدین ہمیں ڈانٹ اپٹ کریں گے ہمیں باریں گے تو وہ اس چیز کے اوپر بڑا پریشان ہوتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جیسے وہ اپنے گاؤں کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ جب ان گاؤں والوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح ہمارے ساتھ ماجرہ پیش آیا تو اس گاؤں کے اندر کوئی بھی شخص ان کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتا کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھ سال کا بچہ کہ جو خالی بالتی اگر پانی کی بھار لے تو اس بالتی کو نہیں اٹھا سکتا تو وہ دس سال کے بچے کو کونے سے کیسے نکال سکتا ہے تو ان کی بات کے اوپر کوئی بندہ بھی یقین نہیں کرتا ایون کہ ان کے اپنے والدین بھی اس بات کے اوپر یقین نہیں کرتے لیکن اس گاؤں کے اندر ایک بزرگ ہوتا ہے وہ بزرگ یہ کہتا ہے کہ یہ بچے سچ کہہ رہے ہیں تو جتنے بھی گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہیں یہ کیسے پتا تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ خود تو ان بچوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ ہم کونے کے اندر گر گئے تھے اس کو چھ سال کے بچے نے مجھے نکال رہا ہے تو وہ بات یہاں تک تو ان کی بھی سمجھ آتی ہے وہ گاؤں والے کہتے ہیں یہاں تک تو بات ہمیں بھی سمجھ آتی ہے بات ہمیں یہاں سمجھ رہی آتی کہ آپ کیسے یہ یقین کرتے ہو کہ یہ جو بچے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ بچے سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں میں اس لئے اس کے اوپر یقین کر رہا ہوں کہ جب یہ اس بچے کو نکال رہا تھا جب یہ چھ سال کا بچہ دس سال کے بچے کو نکال رہا تھا تو اس کے اردگرد وہ لوگ نہیں تھے جو اس کو کہتے کہ بیٹا یہ کام تم نہیں کر سکتے یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ تم چھ سال کے بچے ہو یہ تم نہیں کر سکتے ایون کہ وہ خود بھی اپنے ساتھ نہیں تھا تو جس کی وجہ سے یہ بچہ اس دس سال کے بچے کو نکالنے کے اندر کامیاب ہو گیا کیونکہ اس کے اردگرد ایسے لوگ نہیں تھے جو اس کو کہتے کہ تمہارا کام نہیں ہے تم اس کو اس کوئے سے نہیں نکال سکتے کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر میں آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے کیا ہوں گا ایک کلاس ہو رہی تھی سکول کے اندر سارے بچے کافی توجہ کے ساتھ اپنے ٹیچر کی باتیں سن رہے دے ایک بچہ پیچھے بیک بینچر کے اوپر سو رہا تھا اس کی آنکھ لگے وہ اس کو نیند آ گئی ٹیچر نے جب اپنا لیکچر ختم کیا تو اس نے پورٹ کے اوپر ایک اسائنمنٹ لکھے کی اور کہا کہ کال میں یہ دیکھوں گی اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ دنیا کی سب سے مشکل ترین اسائنمنٹ ہے جو آپ سے آسانی سے نہیں ہوگی تو ٹیچر یہ کہہ کر چلی گئی نیکسٹ ڈی جب ٹیچر کلاس کے اندر آئی تو اس نے کلاس کو کہا کہ ہاں بھی میں نے آپ کے ایک اسائنمنٹ دی تھی کیا تم نے وہ اسائنمنٹ پوری کیا یا نہیں کی تو آپ یقین کریں کہ جتنی بھی کلاس دی اس کے اندر صرف ایک لڑکے نے مکمل کی ہوئی تھی جو پیچھے کلاس کے اندر سو رہا تھا باقی سب لڑکوں نے میں سے کسی نے بھی اس اسائنمنٹ کو پورا نہیں کیا تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جب ٹیچر یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ دنیا کی سب سے مشکل ترین اسائنمنٹ ہے یہ تم سے نہیں ہوگی تو اس بچے کے کان یہ بات نہیں سن رہے تھے اس وجہ سے اس نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اور جو اس کی بات کو سن رہے تھے ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ واقعی کوئی مشکل کام ہے اس لئے ہم اس کو نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے وہ اسائنمنٹ ان سے کمپلیٹ نہیں ہوئی تو means to say that کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے اردگرد کے لوگ جب ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تو بس یہی چیز یہ خوف ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ فیلئر کا شکار ہے سر وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر 90% لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں predictions دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں یعنی ابھی کیا نہیں ہوتا ابھی صرف وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو دوسرے لوگ اس کو آ کر کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے اس کام کو چھوڑ دو یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے لیکن اگر تم ان سے یہ question کرو کہ میں کیوں نہیں کر سکتا تو میں آپ کو guarantee سے کہتا ہوں کہ 90% وہ لوگ ہیں جن کے پاس اس سوال کا جواب بھی نہیں ہوگا صرف وہ اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے نہیں ہوتا وہ خود اس کام کو نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہ آپ کو بھی روکتے ہیں کہ یہ کام آپ بھی نہ کریں تو means to say that کہ آپ کے اندر ہمارے دماغوں کے اندر جو ایک مایوسی کا مینار کھڑا ہو گیا ہے جو ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے دوسرے ہماری سوسائٹی کے دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے اردگرد جو ایک ہمارا سرکل بنا ہوا ہے جو لوگ ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارا کام نہیں ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے اور اسی چیز کو ہم اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں بھئی ہم کیوں نہیں کر سکتے آپ ان سے کوئیسن یہ کر سکتے ہو کہ میں کیوں نہیں یہ کام نہیں کر سکتا کیا آپ اندھے ہیں کیا آپ گھنگے ہیں یا بہرے ہیں کیوں نہیں کر سکتے آخر وجہ کیا ہے کونسی ایسی چیز ہے جو میرے اندر نہیں ہے اور دنیا کے اندر جو بڑے بڑے لوگوں نے کامیابی ہے سمیٹی ہیں کیا ان کو کیا ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی کونسی ایسی ان کے پاس سوپر پاوار تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیابی کی مسئلت کے اوپر فائز ہوئے صرف ایک چیز تھی کہ وہ اپنی بات سنتے تھے ان کی دور ان کی سوچ کی دور دوسروں کے ہاتھ میں نہیں تھی وہ اپنی بات کے اوپر قیم رہتے تھے وہ اپنے کام کے اوپر فوکس کرتے تھے اور شاید اس وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہوئے دیکھو یہ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ انسان چاند کے اوپر نہیں پہنچ سکتا تو پھر پہنچا ہے انسان کیسے پہنچا ہے کیونکہ اس نے سوچا اس نے لوگوں کی باتوں کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ آسان نہیں ہے چاند کے اوپر پہنچنا یعنی جب کہا جاتا تھا کہ انسان بہت جلد چاند کے اوپر قدم رکھے گا تو لوگ مزاق کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتے یہ کام ہی نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا لیکن پھر ہوا نا کامیاب ہوا تو وہ جو چاند کے اوپر جس نے قدم رکھا وہ بھی تو ایک انسان تھا نا پھر اس نے یہ کیسے کیا اس نے صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ اس کے پاس صرف اپنی زندگی کا مقصد تھا اس کے اردگرد اس نے وہ لوگوں کا سرکل جو ختم کر دیا تھا ایسے لوگوں کی اس نے لسٹ بنا کر جلا دیتی جو یہ کہتے تھے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہ اس نے وہ کام کر لیا تو اگر ہم لائف کے اندر سکسیسفول ہونا چاہتے ہیں اگر ہمیں لائف کے اندر ہمارا کوئی ایم ہے ہمارا کوئی مقصد ہے اور ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اردگرد ان لوگوں کے سرکل کو ختم کرو جو ہر وقت آپ کے کانوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے یہ کام تمہارا کام نہیں ہے یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے جب تک تم ان لوگوں کی اس ان پور منٹیلیٹی سے بہر نہیں نکلو گے ان لوگوں کی نیگٹیف تھنکنگ سے بہر نہیں نکلو گے اس وقت تک آپ لائف کے اندر کبھی بھی کچھ بڑا ایچیوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اس اس آپ کے جو اردگرد کی یہ جو مایوسی ہے جب تک آپ اس کو ختم نہیں کرو گے آپ یقین کرو آپ زندگی کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ جو دو کہانیہ تین کے اندر یہی مقصد تھا کہ وہ بچہ کیسے اس چھ سال کا بچہ جو اپنا مشکل سے بھریوی بارٹی نے اٹھا سکتا لیکن اس کے باوجود اس نے دس سال کے بچے کو کونے سے نکال لیا سر اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ اس کو جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے یہ کام تم نہیں کر سکتے اس لیے اس نے اس دس سال کے بچے کو نکال لیا اور جو بچہ کلاس کے اندر سو رہا تھا اور جب تیچر نے یہ کہا کہ یہ دنیا کی سب سے مشکل اسائنمنٹ ہے تو ان کے کانوں نے یہ بات سنی نہیں تھی شاید اس وجہ سے وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر گیا اور باقی جنہوں نے سن لیا تھا کہ یہ کام بہت مشکل ہے تو انہوں نے پہلے سے اپنا ڈیسیزن چینگ کر لیا تھا کہ جب ہی مشکل تو ہم سے کیسے ہوگا جب تیچر نے خود کہہ دیا کہ یہ اسائنمنٹ دنیا کی مشکل تھی اسائنمنٹ ہے تو پھر میں اس کو کیسے کمپلیٹ کر سکتا ہوں اور شاید اسی وجہ سے وہ کیا ہوئے نکام ہوئے وہ لوگ اور آج دنیا کے اندر فیلئر کا جتنے بھی لوگ شکار ہیں سر وہ اپنی وجہ سے فیلئر کا شکار نہیں ہے وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے فیلئر کا شکار ہے جب دوسرے لوگ ان کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں دوسرے لوگ ان کے بارے میں یہ رائے قیم کرتے ہیں کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے یہ کام تم نہیں کر سکتے تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہم انکی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی سوچ کی دور ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے وہ جس طرح ہم کو نچائیں ہم اسی طرح نائتے ہیں جس طرح ہم کو لے جائیں اسی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ تو خود نکام ہوتے ہیں زندگی کے اندر پھر ہم کو بھی وہ کیا بنا دیتے ہیں نکام بنا دیتے ہیں تو اگر لائف کے اندر آپ نے کامیاب ہونا ہے اگر کوئی مقصد کو آپ نے اچیو کرنا ہے تو دوسرے وہ لوگ جو آپ کو یہ کہتے ہیں چاہے وہ آپ کی فیملی کے ممبر ہیں چاہے وہ آپ کے فرنڈ سرکل ہیں اگر وہ لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے تمہارے اوپر ہستے ہیں تمہارے اوپر مزاک اڑاتے ہیں یا تمہیں پاگل کہتے ہیں تو ان کی باتوں کے اوپر کان دھرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اوپر کام کرو اور ان کو دکھاؤ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور پھر وہی لوگ جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے تو پھر وہی لوگ جو کل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے وہی پھر اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ سفر کیسے دے گیا یہ کامیابی تجھے کیسے ملی تو سر یہ چیز ہوتی ہے زندگی کے اندر جو لوگوں کو کامیاب کرتی ہے اور اگر آپ لائف کے اندر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر آنا چھوڑ دو اور یہ جو مایوسی کا منار آپ نے اپنے دماغ کے اندر کھڑا کر دیا ہے یہ جو مایوسی کی دیوار آپ کے دماغ کے اندر لوگوں نے کھڑی کر دیا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا اس نہیں کو ختم کر کے اس کو پازیٹیف تھنکنگ کی طرف لے کیا ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور جو لوگ آپ سے یہ کہہ دے گی کہ یہ تم سے کام نہیں ہوگا تو ان سے صرف ایک سوال کرو کہ کیوں نہیں ہوگا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 90% لوگوں کے پاس آپ کی اس کیوں کا جواب بھی نہیں ہوگا شاید وہ اس لئے آپ کو یہ روک رہے ہیں کیونکہ ان سے یہ کام نہیں ہو رہا وہ اس کام کو نہیں کر رہے ہیں شاید اس وجہ سے وہ آپ کو بھی یہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ بھی یہ کام کریں